نمسکار میں رویش کمار انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی قیمت ہے کرنے سے پہلے ہم جاتی لگاتے ہیں دھرم لگاتے ہیں بھاشا لگاتے ہیں ملک لگاتے ہیں اور پریبار ویسے یہ سب لگا دینے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جی جان کی قیمت سمجھی ہی جائے گی ہمارے نیتاؤں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مانوہ دکار نقسلواد اور آتنکواد کا سمرتن کرنے کا کوئی آئیٹم ہے بڑے آرام سے ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ مانوہ دکار آیوگ ایک سمجھدانک سنستہ ہے اور مانوہ دکار کی بات کرنا ہمارا سمجھدانک ناغرک دائتو ہے اگر مانوہ دکار کے سوال اٹھانے کا مطلب آتنکواد کا سمرتن ہے تو مانوہ دکار کے نام پر بنی سنستہوں کے پرمک کیا ہے پھر وہ کیوں ہیں یہ بھی سوال کر لیجئے راجنیتی ہمیں ان سوالوں پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی ایک بنی بنائی دلیل لگتار کھیلتے رہتی ہے اور ہم اسی کو سفرکار کرتے چلتے ہیں مانوہ دکار کے اتری رخین نام کا علاقہ بنگلہ دیش کی سیما سے لگتا ہے ایک گیارہ لاکھ روہنگیا مسلمان وہاں بہت غریب ہیں سینہ اور بودہ ہنسہ کا شکار ہو کر انہیں جب بھی بھاگنا ہوتا ہے بنگال کی کھاڑی میں ناؤ کے ذریعے بھاگ کر بانگلہ دیش پہنچتے ہیں اور اس دوران ناؤیں اُلڑ جاتی ہیں مارے بھی جاتے ہیں اس کے پہلے دو دو دن تک بھوکھے پیاسے جنگلوں میں بھاگتے ہوئے سیما پر مینمار کی سینہ کی گولیوں سے دھیر ہوتے ہوئے بچ گئے تو کسی طرح سے ناؤں میں سبار ہوتے ہیں پچھلے دنوں جب روہنگیا مسلمان بھاگتے ہوئے بانگلہ دیش پہنچے تو ان کے شریر میں صرف جان ہی بچی تھی بھوک اور پیاس نے انہیں جر جر بنا دیا مینمار کی سرکار کی دلیل ہے کہ روہنگیا آتنکوادی سنگٹھن اے آر ایس اے نے پچیس اگست کو تیس پولیس چوکیوں اور سینہ کے اردو پر حملہ کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں سینہ اور سپاہی مارے گئے ناغرک بھی مارے گئے اس کے بدلے میں کاروائی کی گئی جس میں چار سو سے زیادہ آتنکوادی مارے گئے یہ سرکار کا دعویٰ ہے وہاں کی سرکار یہ نہیں بتاتی کیا وہ سبھی روہنگیا مسلمانوں کو آتنکوادی مانتی ہے جو بھاگ کر آ رہے ہیں مینمار کی سرکار خود ہی کہتی ہے کہ روہنگیا آتنکوادی سنگٹھن کو سعودی جہادی مدد کرتے ہیں اب یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سعودی جہادی کہاں ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا انہیں سعودی عرب میں پناہ مل رہی ہے جو مینمار کے اس غریب علاقے میں آ کر آتنکواد پھیلا رہے ہیں جب دنیا اس سعودی عرب سے کیوں نہیں بات کرتی ہے جس کے ساتھ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی راستے پرموک بیجنس کے لیے کھڑا ہوتا ہے دھندا کرتا ہے ظاہر ہے مینمار کا یہ بہانہ ہے وہاں کی سرکار کو کہنا چاہیے کہ کیا وہ سبھی گیارہ لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو آتنکوادی مانتی ہے گارڈیا انٹیلی گراپ بی بی سی نیو یورک ٹینک جیسے انتراستی اخوار اور نیو سنگٹنوں میں بانگرہ دیش کی سیما سے کافی ریپورٹنگ ہوئی ہے جان بچا کر آئے روہنگیا مسلمانوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سینہ گاؤں کو گھیر کر جلا دے رہی ہے ہیلیکوپٹر سے گولیوں کی بوچھار کر رہی ہے بچوں کو مان رہی ہے مینمار کی سرکار نے غریب روہنگیا مسلمانوں تک ہر طرح کی مدد پہنچنے سے روک لگا دی ہے سرکار اور آنگسان سوچی کا کہنا ہے کہ یہ سنگٹن آتنکواد پھیلا رہے ہیں بھوکے پیاسوں کو کھانا اور دوا دے کر دنیا میں آتنکواد پھیلتا ہے یا بندو یا بم دینے سے پھیلتا ہے یہ سوچی جیسے پوچھ لینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ روہنگیا مکتی سینہ کو ہتھیار کون دیش دے رہا ہے اس ہنسا نے شانتی اور ترک کے پرتیق بودھ سماج کا بھی ایک کرور چہرہ سامنے لائے ہے روہنگیا صرف سینہ بنام روہنگیا کی لڑائی میں نہیں فسے ہیں وہ بودھ سماج کے ساتھ سامپردائی کھنسا کے بھی بھیٹ چڑے ہیں دوہزار بارہ میں روہنگیا عورت کے ساتھ بلتکار اور ہتیا کے بعد وہاں دنگا بھڑکا جس کے بعد سوہ لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا انہیں گھیر کر مارنے کے لئے مینمار سرکار نے پہلے بودھ سمودائے کے لوگوں کو بھی بڑی سنکھیا میں ہٹا دیا ہے مینمار لگتار روہنگیا مسلمانوں کو گھیر کر مار رہا ہے آپ سمجھ رہے کہ وہاں موجود ہندووں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہوگا تو غلط ہیں آج کہ ہی انڈین ایکسپریس میں خبر چپی ہے کہ ستائیس اور اٹھائیس اگس کو مسلمانوں کے ساتھ چھیاسی ہندووں کو بھی مارا گیا ہے بانگلہ دیش ہندو بودھش کرسٹین یونٹی کاؤنسل کے رانہ داس گپتہ نے کہا ہے کہ قریب پانچ سو دس ہندووں نے بانگلہ دیش کے کوکس بازار میں شرن لی ہے جس دیش میں مانوعدکار کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے وہاں جنتہ ماری جاتی ہے ہندو اور مسلمان نہیں جس کی باری آتی ہے سرکار آسانی سے کچل دیتی ہے اس لئے تیہ کرنا ہوگا کہ ہمیں مینمار کے روہنگیا مسلمانوں کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھنا ہے یا مانوعدکار کی نظر سے اور کیوں بھی نہ دیکھیں اگر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں تو کیا ہم اب اتنے سامپردائک ہو چکے ہیں کہ اس بات سے فرقی نہیں پڑے گا کہ کسی دیش کی سینہ عام ناغرکوں کو گھیر کر یوں ہی گولیوں سے اڑا دے رہی ہے روہنگیا مسلمانوں کو ناغرکتہ بھی حاصل نہیں ہے وہاں کے قانون کے حساب اسی روہنگیا مسلمان کو ناغرکتہ ملے گی جو ثابت کرے گا کہ اس کے پردادہ 1823 سے پہلے مینمار آئے تھے کیا کوئی دو صدی پہلے کا ریکارڈ دے کر ثابت کر سکتا ہے ظاہر ہے وہاں کی سرکار آبادی کے اس حصے کو مار کر ختم کر دینا چاہتی ہے مینمار سے بھارت کا خاص سمبند رہا ہے ہمارے پردان منطری دوسری بار مینمار میں ہیں ان کی یاترہ کا ایک خاص حصہ ہے باغان کے مندروں کا اوڈھاٹن آرکیلوجیکل سربی اپ انڈیا نے باغان کے ہندو مندروں کا بہترین سنگرکشن کیا ہے بہادر شاہ زفر کا مینمار میں ہی انہیں دفنایا گیا تھا بالگنگا دھر تلک کو بھی وہیں قید کر کے رکھا گیا تھا رنگون اور مانگلے کی جیلوں میں انیک سوطنتکتہ سینانیوں کے بلیدان کی نشانی ہے دوہزار بارہ میں جب پرود پردان منطری منموہن سنگھ نے برما کی یاترہ کی تھی تک پرکاش کے رینے جو پرائنٹ ٹائم میں بھی آتے ہیں اپنے بلوگ برگت پر لکھا تھا کہ اسی برما میں بڑی سنکھیا میں گرمیٹیاں مزدور برٹیش ساسن کی گلامی کے لیے لے جائے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے آج تک ان کی سنطانوں کو ناغریتہ نہیں ملی ہے وہ بھیانک شوشن اور یاتناوں سے گزر رہے ہیں اس لئے ہمیں برما کے راجنیتک گھٹنا کرم کو نہ صرف ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں وہاں کے لوگتانتریک عدیکاروں کے لیے چل رہے ہیں سنگھرشوں کو نیتک سمرتن بھی دینا چاہیے سنیت راستے کے پورو سیکریٹری جنرل کوفی انار نے روہنگیا مسلمانوں کی یاتنا پر ایک ریپورٹ بنائی ہے اس ریپورٹ کی بھارت میں کچھ لوگوں نے تاریف کی ہے مگر بینکک پوست نے اس کی آلوچنا کی ہے کہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے دنیا کے کئی دیشوں میں روہنگیا مسلمانوں کے کے معنوہ دکار کے سمرتن میں پردرشن ہو رہے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا کے ودیش مطریوں نے وہاں کی سرکار کو سک چیتاونی دی ہے انڈونیشیا کی رازدھانی جکارتا میں میانمار دوتاواز کے سامنے پردرشن ہوا ہے چچینیا کی سڑکوں پر بھی ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ اترے ہیں آسٹریلیا میں بھی میانمار کے خلاف پردرشن ہوا ہے بینکک پوست نے تو یہاں تک لکھایا کہ تھائی لینڈ کو میانمار پر کوٹنیتک دباؤ ڈالنا چاہیے خود تانہ شاہی کا آروب جھیل رہے ٹرکی کے راستپتی تک نے میانمار کی آلوچنا کی ہے